بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہاں ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اگر ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ اضافہ کیا گیا ہے تو ٹیکسز میں اضافہ سو پرسنٹ ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بیسک پر ہوگی جبکہ ٹیکسز میں اضافہ کول تنخواہ پر ہوگی یعنی تنخواہ اضافہ بیسک پر اور ٹیکسز کول آمدن پر کس طرح ملازمین کو ٹیکس کے نیٹ میں جال میں فسا کر ان سے جو بھی ان کو دیا گیا ہے پھر سے واپس وصول کر لیا گیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ملازمین کو ٹیکس کے نیٹ سلیب میں جکڑا لیا ہے قابل ٹیکس ہمدنی چھے لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے زیرو فیصل یعنی قابل ٹیکس ہمدن کی شرعہ کو نہیں بڑھایا گیا وہی چھے لاکھ ہی رہنے دیا گیا اگر قابل ٹیکس ہمدن چھے لاکھ سے زیادہ مگر بارہ لاکھ سے اوپر نہ ہو تو چھے لاکھ سے اوپر کی جو بھی رقم ہوگی چھے لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہو سالانہ کے حساب سے چھے لاکھ سے اوپر جو بھی رقم ہوگی اس پہ پندرہ فیصد ٹیکس ہوگا جہاں قابلے ٹیکس آمدن بارہ لاکھ سے زیادہ مگر سولہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اوپر والے دو سلے جو ہیں کچھ نہ کچھ ہاتھ تک گزارہ کر سکتے ہیں اب یہاں ڈریک ٹیکس ہے ان پہ نوے ہزار ٹیکس ایٹومیٹک ہے اور جو بارہ لاکھ سے اوپر کی آمدن ہے اس پہ بیس پرسنٹ ٹیکس اور ہے نوے ہزار ایک ہے اور جو چار لاکھ اور آمدن ہے اس پہ بیس فیصد آر ٹیکس ہے جہاں قابلے ٹیکس آمدن سولہ لاکھ مگر بتیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس پہ ڈریک ٹیکس ایک لاکھ ستر ہزار روپے ہے اگر سولہ لاکھ سے اوپر والا جو آمدن ہے بتیس اس پہ تیس فیصد آر ٹیکس ہے ایک سولہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے اور تیس فیصد آر آپ سوچیے گا کہ جہاں پہ تنخواہ کو بڑھایا گیا ہے وہاں پہ ان کو مکمل طور پر پیس سے واپس لیا گیا ہے میرے خیال میں یہاں پہ ملازم جو سولہ لاکھ سے بتیس لاکھ کے درمیان ہوں گے ان کو ایک روپے کی بچت دینی ہوگی جہاں قابلے ٹیکس آمدن بتیس لاکھ روپے سے زیادہ مگر چھتن لاکھ سے زیادہ نہیں ہے ان کو چھے لاکھ پچاس ہزار پر اینم چھے لاکھ پچاس ہزار ٹیکس اور بتیس لاکھ سے اتر جو آمدن ہوگی اس پہ چالیس فیصد آر ٹیکس ہے ایک تو اسے چھے لاکھ پچاس ہزار پی کرنے پڑے گے اور اس کے بعد آگے جو بتیس لاکھ ہے اس پہ آر چالیس فیصد ٹیکس ہے آپ یوں سمجھئے گا کہ کیا خوب سودہ لگتا ہے اس ہاتھ کے اس ہاتھ لے سے بھی زیادہ یہاں پہ کام پڑ گیا ہے جہاں قابلے ٹیکس آمدن چھپن لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو اس پہ سولہ لاکھ دس ہزار روپے ڈریک ٹیکس ہے سالانہ کے حساب سے سولہ لاکھ دس ہزار جو کہ ایک مہینے کا ایک لاکھ سے بھی ڈیڑھ لاکھ تقریباً بنتا ہے اور جو چھپن لاکھ سے اوپر والی آمدن ہے اس پہ پینتالیس فیصد اور ٹیکس ہے یعنی پہلے ایک ٹیکس ہوتا تھا فیصد کے حساب سے اب ایک ڈریک ٹیکس ہے مہینے پہ اور اوپر والے فیصد والا بھی شامل ہے یوں ملازمین کو رگڑا لگا دیئے گئے اب آگے دیکھیں کہ ٹیکس بڑھے کتنے ہیں بجٹ میں لگتا ہے سارا بہت تنخوادار تب کے پر ہی ڈال دیئے گئے ہیں ملک ان تنخوادار تب کے ٹیکس پر ہی چل رہا ہے اور چلنا ہے سیلری میں جتنا اضافہ کیا گیا ہے وہ ٹیکس کی مد میں واپس وصور کر لے گئے کیا خوبصودہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ہر حکومت کی رئے ڈریک ٹیکس وصور کرنا آسان اور انڈریکٹ وصور کرنا ناممکن ہے یہاں سے سٹارٹ کیجئے گا پچاس ہزار پہ زیرو ٹیکس ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے ساٹھ ہزار پہ منتلی یہ منتلی ٹیکس ہے یہ منتلی انکریز ہے دو سو پچاس ہیں اور اس کو بڑھا کر پانچ سو کر دیئے گئے ستر ہزار جس کی آمدن ہے پہلے پانچ سو اب اس کو ہزار کر دیئے گئے ہیں اسی ہزار پہ ساتھ سو پچاس تھا اس کو پندرہ سو کر دیئے گئے ہیں یعنی سو فی سے بضافہ ہے اور جو پرسنٹیج کی حساب سے ٹیکس ہے وہ اور ہے یہ فکس ٹیکس ہے نوے ہزار پہ جو ٹیکس ہے وہ ہزار اور اس کو دو ہزار کر دیئے گئے ہیں اسی کا جو ایک لاکھ ہے اس کے بارہ سو پچاس کو پچیس سو کر دیئے گئے ہیں ایک لاکھ دس ہزار کے ٹیکس کو پچیس سو کو چار ہزار کر دیئے گئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کے سنتی سو پچاس کو پچ پنسو کر دیئے گئے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار جس کی انکم ہوگی ملتلی پانچ ہزار کی وجہ اس کو سات ہزار کر دیئے گی یعنی ایک لاکھ تیس ہزار میں سے آپ سات ہزار ریٹ کٹ لیں وہ ایک لاکھ تیس پہ آ جائے گا ایک لاکھ چالیس ہزار باسٹر سو پچاس کو پچاسی سو کر دیئے گی ایک لاکھ پچاس ہزار میں پچسٹر سو کو دس ہزار کر دیئے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں ستاسی سو پچاس کو گیارہ ہزار پانچ سو کر دیئے گی آپ سوچئے گا کہ کس طرح ملازمین سے ٹیکس وصولی کی گئی ہے اگر ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو اضافہ اور ٹیکس جو نکال کے بتائیں گے کہ ان کو اصل میں حقیقت میں کتنے پیسے دیئے گئے ہیں کتنا پرسنٹ دیئے گئے ہیں وہ بھی ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار دس ہزار ٹیکس تھا تیرہ ہزار کر دیئے گئے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار گیارہ ہزار دو سو پچاس ٹیکس تھا چودہ ہزار پانچ سو کر دیئے گئے ہیں ایک لاکھ لگوے ہزار بارہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار چھے سٹھ کر دیئے گئے دو لاکھ انکم پہ ٹیکس تیرہ ہزار سات سو پچاس تھا اور اس کو اندیس ہزار ایک سو چھے سٹھ کر دیئے گئے دو لاکھ پچیس ہزار اندیس ہزار کو پچیس ہزار چار سو سولہ کر دیئے گئے دو لاکھ پچیس ہزار پچیس ہزار کو اکتیس ہزار چھے سٹھ کر دیئے گئے دو لاکھ پچھتر ہزار تیس ہزار چھے سو پچیس کو ارتیس ہزار تین سو تیس کر دیئے گئے تین لاکھ چھتیس ہزار دو سو پچاس کو پنٹالیس ہزار آٹھ سو تیس کر دیئے گئے تین لاکھ پچاس ہزار پچاس ہزار کو اکسٹھ ہزار دو سو پچاس کر دیئے گئے چار لاکھ ترسٹھ ہزار ساتھ سو پچاس کو اٹھتر ہزار ساتھ سو پچاس کر دیئے گئے یعنی پندرہ ہزار اضافہ ہے یوں سمجھئے گا کہ ٹیکس کی مد میں ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ تھا وہ مکمل طور پر تقریباً واپس لیا گیا ہے اور کچھ پرسنٹ کا اضافہ ہی ہوگا وہ بھی جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی مد میں واپس لیا جائے گا اللہ ملازمین اور پنشنر کیلئے آسانیاں پیدا کرے آمین اللہ حافظ